اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹلی کے اوپر بناوں اور اٹلی کا جو آن لائن آپ نے سیزنل ورگ ویزا اپلائی کرنا ہے وہ آج کی ویڈیو میں نہیں تو انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے آج میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں بہت زیادہ انفرمیٹیو چیز ہے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ویزا تو ان کو چاہیی ہوتا ہے وہ ایک ضرورت ہے لیکن ان کو اس چیز کے اباؤنٹ علم نہیں ہے تو میرا مقصد ہی یوٹیوب کے اوپر آنا ویڈیو یہ بنانا میں نے ایک سیونٹی کنٹری ویزا سیریز ڈیزائن کی جس کے لیے بہت زیادہ ایجنٹ مافیا کو تو بہت مرچے لگی مجھے بڑی تھریڈز ہیں بڑا انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بڑے الگ ایک معاملات ہیں میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں پرانی یا جو پرانے مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مجھے بہت زیادہ تھریڈز تھی اور ابھی بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے ابھی بھی ہیں لیکن میں ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کہیں سے بھی ویزا لے رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہے آپ لوگوں کو اس کا ویزا لینے کے لیے جو رکوائرمنٹ درکار ہوتی ہے وہ یہ سیم پروسس ہے شہنجین کا ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ نے ویزا لینا نہیں لینا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ کوئی للو پنجو آپ کے پاس آ کے ایجنڈ آپ کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو پھسانے کی کوشش کرے آپ لوگ اس سے پہلے اس کے موں کے پر بات ماریں آپ لوگ اس کو بتائیں کہ ہمیں نولیج ہے اس بات کا جب آپ کو ایک چیز کا نولیج ہوتا ہے آپ سامنے بیٹھے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایک بار پاؤں کام دیں اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں اگر میں اس کو مسکائٹ کیا یعنی تھپڑوں تھپڑی ہوئے یہ بندہ جانتا ہے اس بات کو میں آج آپ کا ٹائم نیز آیا کروں گا میں آپ کو آج بتاتا ہوں اس کی کیا سین ہوتا ہے سارا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے پاکستانیوں علم ہونا چاہیے آپ کو اٹلی شینجن ممالک میں شامل ہوتا ہے جس کے بعد اٹلی جانے والے افراد ایک ہی ویزے پر پورا یورپ گھوم سکتے یہ حقیقت بات ہے جس کے لئے آپ کو مزید کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ کو اٹلی کا ویزا لینا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اٹلی ایک شینجن کنٹری ہے شینجن کا ایک ہی ویزا آپ کے پاسپورٹ کے لیے ناف ہوتا ہے پھر شینجن کی سٹیٹ میں جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں آپ ان میں گھوم سکتے ہو شینجن ممالک میں اٹلی کے علاوہ جرمنی، نوروے، آسٹریہ، بیلجیم، فرانس، لیکزمبر، ہالنڈ، سپین، پورتگال، یونان، سویڈن، ڈینمارک، فنلینڈ، آئسلینڈ، پولینڈ، ایسٹونیا، لیٹویا، لیٹوینیا، چیک ری پبلک، سلواکیا، سلوینیا، ہنگری اور مالٹا شامل ہے اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اٹلی کا ویزا لگا ہوا ہے تو آپ ان گھنٹریز میں ٹریبل کر سکتے ہو بہت ایسیلی اب جو اطالوی ویزے کی اقسام ہوتی ہیں کون کونسی اقسام ہے اٹلی کے ویزوں کو تین کٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک مشترکہ شینجن ویزا یہ ویزا ان تمام شینجن ممالک کے لیے کارامد ہوگا جو کہ کسی ایک شخص یا گروپ کی صورت میں بھی جاری کیا جا سکتا ہے گروپ کے لیے تمام افراد ایک ہی ملک کے لوگ ہو گروپ ویزا کی جو مدد ہوتی ہے وہ ایک ماہ تک ہوتی ہے شینجن ویزا کی تین اقسام ہے ویسے نمبر ور کے اوپر آتا ہے ائرپورٹ ٹرانزٹ ویزا ٹائپ اے نمبر دو کے اوپر آتا ہے ٹرانزٹ ویزا ٹائپ بی نمبر تھری کے اوپر آتا ہے ویزا ٹائپ سی اس کے بعد ایک لٹی وی ہوتا ہے جسے محدود علاقائی ویزا بولتے ہیں یہ ویزا صرف اسی شینجن ممالک کے لیے ویلڈ ہوتا ہے جس کا نمائندہ اسے جاری کرتا ہے یعنی کہ اطالوی امبیسی صرف اپنے ملک کے لیے جو ویزا جاری کرتی ہے اس کو الٹی بھی کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے اس کا طویر المددی یا نیشنل ویزا اسے بولتے ہیں تین ماہ سے زائد عرصہ کے لیے جاری ہونے والا یہ ویزا صرف اٹلی کے لیے ہوگا سٹڈی اور ورک پرمنٹ بھی اسی کٹیگری میں شامل ہوتے ہیں ویزا درخواست جمع کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو لیگل طریقہ کار ہے جو آپ کسی ایچنٹل سنڈن کی ایپنی لینا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کو آج یہ چیز بتانا چاہتا ہوں اٹلی پاکستانی شہریوں کو تین ماہ کا شینجن ویزا جاری کرتا ہے جس کے لیے درخواستیں وی ایف ایس گلوبل کے ذریعے جمع ہوتی ہیں جس کے تمام بڑے شہروں میں آفیس مجود ہیں جو کہ پیر سے جمع روزانہ صبح نو سے بارہ بجے تک درخواستیں جمع کرتے ہیں ویزا درخواست آپ کی منظور یا ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ کو آپ کا پاسپورٹ وہی پر واپس مل جاتا ہے ویزا پلائے کرنے سے پہلے آپ کو اطالبی امیگریشن کی افیشل ویب سائٹ پر آن لائن ویزا فارم فلپ کرنا ہوتا ہے اور اس کا پرنٹ لے لینا ہے اس کے بعد بی ایف ایس گلوبل کی سائٹ پر جا کر اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور اس روز پرشدہ ویزا فارم اور باقی کے ڈاکومنٹس کے ساتھ خود جا کر فائل جمع کروائیں وہی پر آپ کے بائیومیٹر کو جائیں گے ویزا فیس جو ہے وہ بارہ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے شورٹ سٹے ویزا کی فیس اسی یورو جبکہ لانگ سٹے ویزا کی فیس ایک سو بیس یورو ہوتی ہے وی ایف ایس گلوبل اپنے سروس چارجز لاہور میں تیسی یورو اور کراچی میں چالیس یورو وصول کرتا ہے ایک سے زائد کاغذات کی قانونی تصدیق کی فیس فیملی ملاب کے کیس میں دس ہزار روپے ہوگی ایک سرٹیفکیٹ ہو تو اس کی فیس پانچ ہزار روپے وصول کی جاتی ہے میرج اور برد سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی فیس پانچ یورو فیس سرٹیفکیٹ ہے فیسوں میں رد و بدل چیک کرنے کے لیے آپ وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہو ویزا کے لیے جو ٹائم پروسس ہے وہ کیا ہے کلیل مدتی ویزوں کے لیے پروسسنگ ٹائم بیس دن کا ہے کاغذات کی تصدیق اور قانونی معاملات میں تین ماہ لگ سکتے ہیں یہ وقت آپ کے کیس کی نوئیت اور درخواستوں کی تدات کے مطابق تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد ٹریول انشورنس جتنی مدت اٹلی یا شینگل ممالک میں رہنا ہو تو اتنی مدت کے لیے کام بس کام تیس ہزار یورو کی انشورنس آپ کو کروانا ہوگی جس میں کرونا گبر ضرور ہو یہ شینگل ممالک کے لیے منظور شدہ کمپنی سے کروانا ہوتی ہے بہت سارے لوگ میں ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ تیس ہزار یورو مالیت کی آپ کو ٹریول انشورنس چاہیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تیس ہزار وہ ضرب دیتے ہیں آج کے ٹائم پر جو یورو چل رہا ہے بھائی یہ دس پندرہ زار میں بل جاتی ہے آپ کو یہ آدم جی ہو گیا اسکری بینک یہ ان سے آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں یہ کمپنی ہیں اس پہ آپ نے اتنے پیسے لگے پندرہ بیس ہزار کی تیس ہزار یورو مالیت کی ٹریول انشورنس کر دے ہیں میں جس میں کرونا کی کبرج اور ساری بیماری ہوگی وہ آپ کو کر دیتے ہیں اچھا میں بات کرتا ہوں ٹورس ویزا کی اتارویم بیسی ویزر کے لیے ایک ماہ کا ٹورس ویزا جاری کرتی ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی جس میں مکمل پرشدہ ویزا فارم آپ کو چاہیے ہوگا جس میں مکمل ترخواست جمع کروانے کے اندر نوے روز میں جاری کر دیا جائے گا بیس دن کا دور ہے تو اخراجات کے لیے آپ تقریبا پچ پنسو یورو اور اگر زیادہ دن ٹھہرنے کا پروگرام ہے تو آپ پھر بیس ہزار یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے جس کی بینک گرنٹی آپ نے جمع کروانی ہے ویزے کی مدد کے بعد کام مز کام تین ماہ تک آپ کا ویلڈ جو ہے پاسپورٹ ہونا چاہیے ریٹن ایٹ ٹیگرڈ اور پلس ہوتل بکک آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس کوئی انویٹیشن لیٹر یا سپانسر لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی اطال بھی شہری کی جانب سے بھیجا گیا ہو پھر اس کے بعد پاسپورٹ سائز تصویریں ویزا فیز کی رسید بینک سٹیٹمنٹ اور جائداد کے کاغذات شادی شدہ ہونے کی صورت میں میرے سرٹیفکیٹ اور ساتھ میں تصویریں آپ کے چاہیے ہوگی اور کرونا ویکسن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا ٹریول انشورنس چاہیے ہوگی تمام ڈاکومیٹس کی ایک آپ کو فوٹوکاپی سیٹ چاہیے ہوگا اب بینک سٹیٹمنٹ کی بات آتی ہے تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی چھے مینے بیلڈ چلے گی بینک سٹیٹمنٹ کم از کم آپ 35 سے 40 لاکھ کی بنائیں بینک سٹیٹمنٹ بنانے کے بعد آپ کے پاس جو کلوزنگ بیلس ہونا چاہیے وہ کم از کم 15 لاکھ روپے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے اب بات کر دیں ٹرانسٹ ویزا کی ٹرانسٹ ویزا اس صورت میں ملتا ہے جب آپ براستہ اٹلی کسی اگلے ملک میں جا رہے ہیں اور ایمیگریشن فیسر کو آپ کے ڈاکومنٹ دیکھ کر یقین آ جائے کہ آپ کو اس ملک میں ضرور انٹری مل جائے گی یہ ویزا ائرپورٹ پر ہی لگایا جاتا ہے اور اس کی مدد چند گھنٹے ہیں یا چند دن بھی ہو سکتی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر اس سے اگلے ملک کا ویزا لگاؤ اور آپ اٹلی کے ویزڈ ویزا کی شرط پر پورے اترتے ہوں جو ویزڈ براہ بزنس ویزا ہوتا ہے گاروباری مقصد کے لیے اٹلی کا دورہ کرنے والوں کو بزنس کیٹیگری میں ویزا ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کاروباری میٹنگ یا معاہدہ کے لیے جا رہے ہوں کوئی سمان بغیرہ خلید نہ ہو یا اس کے لیے کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہوں یا کسی نمائش میں سرکت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں ایک وہ درخواست چیمہ کروانے کے بعد کم از کم چھے ماہ تک آپ کا جو ہے ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد مکمل پورشدہ ویزا فارم آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بعد ایک پاسپورٹ سائز آپ کو دصویر چاہیے ہوگی ویزا فیس کی رسید بھی آپ کو چاہیے ہوگی بزنس مین ہونے کا ثبوت کمپنی یا کاروبار سے متعلق کاروباری ادارے کی ریجسٹریشن اور چیمبر آف کامریس کا سفارشی خط آپ کو چاہیے ہوگا ادارے کی پاکستان میں سرگرمیوں کے حوالے سے کاروباری ادارے کی جانب سے انویٹیشن یا سپانسر لیٹر بمائے خطو خطابت کی تفصیل بھی آپ کو چاہیے ہوگی امبیسی سے حاصل کردہ کمپنی یا کاروبار سے متعلق کاروباری ادارے کی ریجسٹریشن اور چیمبر آف کامریس کا سفارشی خط آپ کو چاہیے ہوگا امبیسی سے حاصل کردہ امیدوار کی کمپنی یا دارے کا پروفائل اور اس کے بعد امیدوار کی ذاتی بینک سٹیٹمنٹ اور اخراجہ کے لیے رقم کا پروف اور ٹریول چیک کریڈٹ کارڈ یا آپ کے پاس کوئی بینک گرنٹی ہونی چاہیے سپانسر رہائیس پرام نہیں کر رہا تو ہوتری بکین کے کاغذات چاہیے ہوگے کرونا ویکسن سیٹیفکیٹ چاہیے ہوگا ٹریول انشورنس چاہیے ہوگی کنفرم ریٹرن ایڈ ٹگر چاہیے ہوگی ٹھیک ہوگا جی یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ سارا اس کا طریقے کار ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی اس کا ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا ہے پھر اس کے بعد سٹڈی ویزا ہے اس کے بعد جی ورک ویزا ہے پھر اس کے اٹلی کے نئی ویزا سکیم ہیں اس کے اٹلی کے پھر سیزنل ویزا ہیں پھر ایک اس کا ہوتا ہے فیملی ملاب ویزا تو جو آپ کے بعد نولا اوستا وغیرہ یہ ساری چیزیں پھر میں کبھی ڈسکس کروں گا کیونکہ ابھی ویڈیو اگر بنانے لگا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کو انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے تو یہ اس کی چھوٹی سی ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کی آپ ان چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہو یا آپ لوگ کر سکتے ہو باقی انشاءاللہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آتا رہوں گا ویڈیو چی لگئے تو اس کو اپنے فرینز این فیملی کے ساتھ شیئر کریں سپورٹ کریں بھائی کو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس اپ